موسیقی موسیقی قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں داخل ہو گئے بیس روزے اپنی تکمیل کو پہنچے اور آج اکیسویں تراوی اور آج کی تاکراتوں کی پہلی رات اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس نے ہمیں اس کے شروع کے لمحات دیکھنے نصیب فرمائے ہیں تو آج کی تراوی میں ہم قرآن مجید کی سات منازل میں سے چھٹی منزل کی چوتھی اور پانچویں صورت سننے کا شرف حاصل کریں گے اور کل کی تین صورتوں کی طرح آج کی دو صورتیں بھی اپنے مزاج اور اپنے مزامین کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں اور ایک صورت کا نام صورہ مومن اور اسی کا ایک اور نام صورہ غافر ہے اور دوسری جو صورت ہے وہ حام نیم سجدہ ہے تو یہ دونوں صورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہیں اور اپنا ایک خاص فضیلت والا مقام رکھتی ہیں قرآن مجید میں تو ان دونوں صورتوں کے تعارف سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو ان صورتوں کے حوالے سے ہیں جو قرآن مجید کی چھٹی منزل کہلاتی ہے تو بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید کی جو سات صورتیں ہیں ان کا آغاز ہا میم سے ہوتا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں ہا اور میم یہ اسی صورت کے اندر یہ منزل کے اندر یہ ساتوں صورتیں موجود ہیں جن میں سے صورہ مومن ہے جو آج ہم پڑھیں گے صورہ حام میم سجدہ ہے یہ بھی ہم آج ہی پڑھیں گے اور اس کا اضافی نام حام میم کے ساتھ سجدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر سجدہ بھی ہے جو آیتیں ہماری تلاوت ہوتی ہیں اور صورہ شورا صورہ زخرف صورہ دخان اور صورہ جاسیہ اور احکاف یہ مسلسل اسی منزل کی سات صورتیں ہیں جو حام میم سے شروع ہوتی ہیں تو یہ بڑی قیمتی بات ہے اس کو ذرا نوٹ فرمالیں کہ یہ جو حام میم سے جن صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے ان صورتوں کی آقا کریم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی ہے ایک تو حدیث مبارکہ آپ ذہن میں رکھیں جس کو امام بہکیر احمد اللہ اطالع علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو دیگر مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ حضرت علامہ مامود علوسی کی جو تفسیر ہے روح المعانی میں نے یہ حدیث مبارکہ وہاں سے لی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حام میم کی صورتیں ہیں یہ ساتھ ہیں اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی ان سات صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے ان کی تلاوت کرتا ہے تو یہ صورت قیامت والے دن جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ کی حضور سفارش کریں گی کہ اللہ ان لوگوں کو جہنم میں نہ آنے دے ہم دروازے کے اوپر کھڑے ہیں ہم ان کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے تیرے فضل اور تیری رحمت سے کیونکہ یہ ہمیں پڑا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا تھا تو یہ جو سات صورتیں ہیں جن کو الحوامیم بھی کہتے ہیں حوامیم بھی کہتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا آغاز جو ہے وہ حامیم کے ساتھ ہوتا ہے ان کی یہ فضیلت اپنے ذہن میں رکھی جائے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے اس کو بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے مہدسین نے اس کی صحت کے اوپر اپنی جگہ پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن یہ بڑی دل کو لگتی بات ہے اور درائیت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی وہ سات صورتیں بڑی بڑی جن کو السبت تیوال کہتے ہیں جن میں پہلی سات صورتیں شامل ہیں ان میں سورہ بکرہ ہے سورہ عالم ران ہے سورہ نساء ہے سورہ مائدہ ہے سورہ انام ہے سورہ آراف ہے اور ساتھ ہی سورہ انفال اور بعض روایات کے مطابق اگر بسم اللہ درمیان میں اس لیے نہ ہو کہ یہ دونوں ایک صورتیں ہیں تو توبہ کو شامل کر کے یہ سات بڑی صورتیں بنتی ہیں جن کو السبت تیوال کہتے ہیں نبی پاک علیہ تحیت و سنان ارشاد فرمایا مکانت تورات اللہ نے تورات کی جگہ پر جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے پہلی سات صورتیں قرآن مجید کی عطا فرمائی تو گویا کہ پہلی سات صورتیں اس سبت تیوال جن کے نام میں نے گل لیے سورہ بکرہ سے سورہ انفال اور توبہ تک یہ سات صورتیں گویا کہ تورات کا قائم مقام ہیں آسمانی اور جو ڈیوائن ہرڈر تھے اللہ کے احکام الہمی اللہ نے ان کا خلاصہ ان صورتوں کی شکل میں رکھا ہے آپ آگے آجائیں تو پھر اگلی جو صورتیں ہیں وہ الف لام را والی بھی ہیں جو اگلی منزل کے اندر موجود ہیں ہم نے ان کی اوپر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ صورتیں کچھ الف لام را سے جو شروع ہو رہی ہیں وہ سورہ توبہ کے بعد ہیں مثلاً سورہ توبہ کے بعد جو پہلی صورت ہے وہ سورہ یونس ہے سورہ یونس کے ساتھ سورہ ہود ہے سورہ ہود کے ساتھ سورہ یوسف تھی یہ تینوں صورتیں الف لام را کے ساتھ شروع ہوتی ہیں درمیان میں سورہ راد ہے وہ الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ آگے جائیں تو سورہ ہجر تک یہ جو صورتیں ہیں انکلوڈنگ سورہ ابراہیم یہ ساری صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں تو ان کو نبی پاک صلی اللہ نے ان کی بھی خاص فضیلت بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جو ارراعات ہیں یعنی جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں یا الف لام میم را سے شروع ہو رہی ہیں اور جو تواثین تک جاتی ہیں جو ہم نے صورتیں پڑی تھی تاثین اور تاثین میم تک حضور نے فرمایا یہ انجیل کے قائم مقام اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صورتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بعد یہ تیسرا پورشن ہے جہاں تک ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ ما بین التواثین الالحوامیم ان حوامیم سے پہلے ہم نے جتنی صورتیں پڑی ہیں وہ تواثین ہیں ان کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے زبور کے قائم مقام ملی ہیں تو تورات زبور اور انجیل کے قائم مقام اللہ نے ان منازل کے اندر امت کے لیے آقامات ارشاد فرمائے ہیں اب آجائے ان صورتوں کی طرف جو حوامیم ہیں جو تواثین کے بعد شروع ہوتی ہیں اور یہ مسلسل کتنی صورتیں ہیں سات یہ مسلسل سات صورتیں ہیں جن کو حوامیم کہتے ہیں جو چھٹی منزل کے اندر ہیں ساتوں اور اس سے پہلے ہم تین صورتیں پڑ آئے ہیں تو سات اور تین دس اور تین ان حوامیم کے علاوہ ہوں گی تو اس چھٹی منزل میں ٹوٹل تیرہ صورتیں تھیں جن میں اسے سات صورتیں حوامیم ہیں جو حوامیم سے شروع ہوتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ جو سات تھی وہ تو تورات کے قائم مقام تھی جو اگلی تھی وہ انجیل کے قائم مقام تھی جو علف لام را والی صورتیں تھیں وہ زبور کے قائم مقام تھی اور یہ جو حوامیم ہیں اور ان کے بعد جو ساتویں منزل کی پیسٹھ صورتیں ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے خاص طور پر باقی انبیاء سے ہٹ کر یہ صورتیں عطا فرمائیں تو ان صورتوں کی بڑی خاص فضیلت ہے جو ساری کس سے شروع ہو رہی ہیں حوامیم سے یہ جو حوامیم والی صورتیں ہیں یہ زبور کے قائم مقام ہیں اور اللہ نے ان کو زبور تورات انجیل سے بڑھ کر مقام اتا فرمایا یہ حدیث مبارکہ ہے آج کے درس میں ہم نے اس کو دیکھا اور سنا ہے تو یہ ساری کی ساری صورتیں اتفاق مقی ہیں حوامیم والی سب صورتیں مقی ہیں تو ایک ٹول چھوٹا سا ذہن میں رکھ لیں کہ جو صورتیں حوامیم سے شروع ہو رہی ہیں وہ موسٹلی مقی ہیں بلکہ روح مقتعات سے جو شروع ہوتی ہیں ان میں سے موسٹلی مقی ہیں ہاں کچھ صورتیں مستثنا ہیں حوامیم سے بکرہ شروع ہوتی ہے مدنی ہے حوامیم شروع ہوتی ہے مدنی ہے لیکن موسٹلی صورتیں ٹوئنٹی نائن میں سے وہ ساری کی ساری جو مقتعات والی ہیں وہ مقی ہیں تو آج کی جو صورتیں ہیں ان میں میں نے زیادہ فوکس کیا ہے حوامیم کے اوپر کہ یہ صورتیں اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے اور اگلی جو ساتویں منزل ہے اس کی پینسٹھ صورتیں اللہ نے مجھے باقی انبیاء سے بڑھ کر خزانوں کے طور پر عطا فرمائی ان صورتوں کے سلسلے میں آج کی ہماری پہلی صورت ہے صورت مومن اس صورت کو صورت غافر بھی کہا جاتا ہے اور یہ دو نسخوں کا جو ہے وہ اپنا مزاج ہے جو برسغیر پاکوہم کے نسخیں ہیں قرآن مجید کے ان کے اندر اس کا ٹائٹل صورت مومن ہے اور جو عرب دنیا میں چھپتے ہیں ان میں اس کا نام غافر ہے تو حدیث میں دونوں کے نام ملتے ہیں اور قرآن کے اندر اسی صورت میں یہ دونوں نام موجود ہیں مومن بھی اور غافر بھی مومن جو ہے یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا جو کہ اپنے ایمان کو جس نے چھپایا ہوا تھا اور جب فیرون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اس وقت اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تو اس وجہ سے اس پوری صورت کا نام ہی کیا پڑ گیا ہے سورہ مومن اور سورہ غافر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے غافر غافر الزم یعنی گناہ کو بخشنے والا ان کی مغفرت کرنے والا تو یہ دونوں نام جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں تو سورہ مومن اور غافر اگر کہیں تذکرہ الگ الگ ملے تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں یہ دونوں ایک ہی صورت کے دو نام ہیں مومن بھی اور غافر بھی مومن اکتالیس نامر آیت میں موجود ہے اور غافر اس کی دو نامر آیتیں ابارکہ کے اندر موجود ہیں سورت چونکہ دونوں مکی ہیں تو دونوں کے بڑے بڑے موضوعات کیا ہوں گے اس بات توحید رد شرک اور تذکیر بالموت و معباد الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ نے ہم اگلی سورت میں دیکھیں گے فَسْبِر 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 محبوب صبر کرتے رہیے اللہ آپ کو منزل مقصود تک ضرور پہنچائے گا اور یہ جو قریش کی قوم ہے اہل مکہ جو فیلال حٹ دھرمی پہ اتر آئی ہے اس کو اللہ توفیق دے گا کہ یہ آپ کے دست و بازو بنے گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر یہ لوگ دست و بازو بنے آج آپ دیکھیں مکہ کی سرزمین آباد ہے مدینہ طیبہ کی سرزمین آباد ہے حرامین آباد ہے تو یہ اللہ کے نبی کی محنت ہے پہلی چھے آیات ہیں ان کو میں نے اپنے متعلقی بنات پر مقدمہ بنایا ہے یعنی جتنے صورت کے اندر آقامات تھے ان کا مقدمہ اللہ نے پہلی چھے آیات میں بیان کر دیا تو مقدمے میں پانچ چھے باتیں ہوتی ہیں مثلاً اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں جی حامین تو حروف مقتات ہو گئے اور تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم تو تنزیل الكتاب یہ کس کا تذکرہ ہے قرآن کا ہر مکی صورت کے شروع میں اللہ نے قرآن کے نزول کی بات کی ہے تاکہ لوگ قرآن کی طرف آ لیں اور یہ نازل تو ہوئی ہے لیکن کیا یہ کوئی خود سختہ کتاب ہے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی جیسے اورینٹیالسٹ اور مستشریقین کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ حضور راہب سے ملے تھے چھوٹی عمر میں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے تخیلات کو کمپائل کر لیا تو اللہ فرما رہا ہے یہ غالب اور علم والے اللہ کی طرف سے نازل قربہ کتاب ہے یہ خود بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے اور یہ واحد صورت ہے جی جس کی چند ابتدائی چار آیات میں اللہ نے اپنی سات صفات کا تذکرہ فرمائے اور اللہ نے بڑے جلال اور بڑی محبت سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے تم عام سمجھتے ہو اللہ فرما رہے العزیز میں غالب ہوں العلیم میں جاننے والا ہوں دوسری صفتی سری غافر الزم میں گناہ بخشنے والا ہوں وقابل توب میں توبہ قبول کرنے والا ہوں شدید لکاب میں بڑے مضبوطی سے پکڑنے والا ہوں اور زد طول اور میں بڑا فضل کرنے میں بڑا وسیع جو ہے وہ اپنا دست قدرت رکھتا ہوں اور لا الہ الا ہوں یہ میرے لہوہ کوئی معبود نہیں ہے وَاِلَحِ الْمَسِير اور میری طرف ہی تم نے لوٹ کیانا ہے تو یہ وَاِلَحِ الْمَسِير تک اللہ العزیز العلیم سے اللہ نے اپنی سات صفات کا تذکرہ کر دیا اور ایک حدیث مبارکہ بھی ذرا اس کے اوپر آپ سامات فرما لیں اس کو ذرا پلے باندھ لیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو امام ترمزی نے ذکر کیا ہے امام ترمزی کی حدیث نمبر ہے موجودہ نسخوں کے مطابق انٹرنیشنل نمبرنگ میں دو ہزار آٹھ سو اناسی ٹو ایٹ سیون نائن اور اس کے اندر حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کر آیت القرصی اور اس صورت کی حامیم سے لے کر الیہ المسیر تک تین آیات پڑھیں اس کی صبح سے شام تک اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی اور جس نے ان کو شام میں پڑا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی تو آیت القرصی اور اس کی پہلی تین آیات یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے امام ترین نے ذکر کیا ہے اور میں نے اس کا نمر آپ کے سامنے رکھ لیا ہے ٹو ایٹ سیون نائن ٹو ایٹ سیون نائن اور فضائل قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے اور جو حوامیم کا موٹا موٹا تذکرہ تھا اس میں یہ ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن مجید کا جو مغز ہے وہ یہ حوامیم والی ساتھ صورتیں ہیں اس لیے یہ صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جن میں سے آج آپ بنیادی طور پر دو صورتیں پڑھیں گے تو یہ جو پہلی چھ آیات ہیں یہ اس کا کیا ہے جی مقدمہ مَا يُجَادِلُ فِي آیَاتِ اللَّهِ إِلَّا اللَّذِينَ كَفَرُ کفار کا ذکر ہے ان کا اللہ کی آیات کے بارے میں جدال اور مناظرہ کرنے کا تذکرہ ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُنُو یہ پرانی قوموں کی تقذیب جو انہوں نے انبیاء کی کی اس کا تذکرہ ہے اور جو انہوں نے باطل نظریات قائم کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے اوپر اپنی حجہ تمام کر دی اور دوزخ ان کا مقدر بنی یہ پہلی چھ آیات کا مقدمہ ہے اب اس میں کیا کیا آگیا جی قرآن کا ذکر آگیا توحید کا ذکر آگیا منکرین کے برے انجام کا ذکر آگیا اور دوزخ کا ذکر آگیا اور رسولوں کی رسالت کا ذکر آگیا اللہ نے چھ آیات میں پورا مقدمہ بیان کر کے پوری صورت کی طرف اشارہ فرما دی ہے اگلی جو سات آٹھ اور نو تین آیات ہیں ان کے اندر اہل مکہ کے ایک خود ساختہ نظریہ کی مضمت بیان کی جا رہی ہے اور وہ خود ساختہ نظریہ کیا تھا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے جیسے کل بھی ہم نے اس کے اوپر ذکر کیا تھا اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کو بتا دیں کہ جو فرشتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں ہیں میری بلکہ وہ کیا ہے انہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یعنی وہ میرے اپوائنٹڈ ہیں میں جو چاہتا ہوں ان سے کام لیتا ہوں اور ان کا کام تسبیح کرنا ہے میری پاکی بیان کرنا ہے اور اللہ کی اوپر ایمان لانا ہے اور اگلی بات میری اور آپ کی ہے اور میرے فرشتوں کا کام ہے ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگنی ہے یہ کون مانگ رہا ہے فرشتے فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ لیگل ورسز میں سے ہے اور پھر وہ دعا کیا مانگتے ہیں ربنا وسیعت کل شیئن رحمتن و علم فغفر للذین تابو وطبعو سبیلکا واقہم عذاب الجحیم یہ دعا فرشتے بندوں کے لیے اللہ کی حضور مانگتے ہیں دعا کا مانا کیا ہے اللہ تیری رحمت ہر چیت پر وسیع ہے تیرا علم ہر چیت پر وسیع ہے تو توبہ کرنے والے مومنوں کو بخش دے اور جو تیرے حبیب کے راستے پر چلتے ہیں ان کو بخش دے اور اللہ ان کو عذاب جحیم سے دوزک کی عذاب سے محفوظ فرما اللہ ان کو جنت میں داخل فرما اور اللہ ان کے آباں ان کے بیویاں ان کی اولادیں اللہ تو ان سب کے ساتھ صلح اور خیر والا معاملہ فرما یہ کون دعایں کرتا ہے جی؟ فرشتے دعائیں کرتے ہیں آیت نمبر ہے آٹھ جس کے اندر اللہ نے اہل مکہ کا مائنڈ سیٹ جو ہے اور ان کی جو نظریاتی اور فکری بیماری تھی اللہ نے اس کو دور کیا ہے کہ فرشتے میرے بچے نہیں بلکہ فرشتوں کے تو یہ کام ہے جو میں نے ان کے لئے لگا دی اس کے بعد آیت نمبر دس سے لے کر بیس تک اللہ نے کفار اور مشرقین کے ساتھ مخاسمہ کیا ہے دی بیٹ کی ہے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں عقائد حقہ سمجھانے کی کوشش کی ہے مثلا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کی جو زندگی ہے یہ possible نہیں ایک ہڈیاں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں انسان کی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جتنے قیامت والے دن تم اللہ سے بیزار ہوگی اللہ اتنا ہی تم سے زیادہ بیزار ہوگا اور تم پھر اللہ کی حضور یہ شکوا کروگی اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دی ہیں اور دو زندگیاں دی ہیں اب ہم اور کتنی زلت اٹھائیں دو موتیں کیا ہوں گی ایک انسان کے عالم ارواح کی موت کیونکہ اس میں شعور نہیں ہوتا اور پھر قبر کی جو موت ہے وہ اور زندگی ایک وہ جو آبا میں دی ہے اور ایک وہ جو عذاب مرتب ہوگا یا ثواب تو اللہ زندگی دے گا تو بندے کو موتیں بھی دو ملتی ہیں اور بندے کو زندگیاں بھی دو ملتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس مشرقین اور کفار کے خلاف جو ساتھ جو ڈیویٹ ہے اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے اور وہ قدرت کیا ہے کہ میں آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہوں اور میں جو ہے وہ بڑا رفید درجات ہوں میں عرش والا ہوں اور میں سارے کاموں کو بہتر منیج کرتا ہوں لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اور جو منکرین کی بے بسی ہوگی قیامت والے دن اللہ اس کو بڑے سادہ سے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک یہ جو تقریباً چھبیس آیات بن جاتی ہیں انکلوڈنگ ٹوئنٹی نمبر آیت سے فورٹی فائیو تک اللہ نے اس میں سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان کی اقوام کے زمن میں ایک مرد مومن کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ مومن ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد حضرت حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کے مدے مقابل جو ہیں فیرون، حامان اور قارون ہم ان تینوں کے بارے میں پڑ چکے ہیں قارون آپ سمجھ لیں فیرون کا وزیر خزانہ تھا اور حامان جو ہے یہ فیرون کا سمجھ لیں آپ پالیسی میکر تھا اس کی کیبنٹ کا بڑا خاص بندہ تھا پچھلی دو صورتوں میں مسلسل ان کا تذکرہ گزرا ہے تو انہوں نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو موسیٰ ہے ساحر ان قذاب مازاللہ یہ جادوگار اور چھوٹ آزمی ہے تو اللہ اپنے حبیب کے سامنے اس طرح کے جو واحیاتیاں ہیں منکرین رسالت کی ان کو بیان کر کے اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں پھر فیرون کی اور جو باتیں ہیں واحیات ان کو ذکر کیا گیا ہے اور بیٹوین دا لائن ایک کبتی قوم کے فرد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو فیرون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اس نے قرآن کے الفاظ ہے وہ مومن آدمی تھا من آل فرعون اور وہ فرعون کی آل سے تھا یعنی مصری تھا کبتی تھا اور فرعون کے خاندان میں سے تھا کچھ مفسدین نے لکھا ہے کہ وہ چچا کا بیٹا تھا فرعون کا یکتم ایمانہو جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا یعنی حالات کے تقاضے کے پیش نظر اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب حکم جاری کیا فرعون نے تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنی قوم کو سمجھایا اور نبی کا ساتھ دیا تو یہ پوری جو آیات ہیں یہ اسی کے تذکرے کے اوپر ہیں اس نے قیامت کا تذکرہ کیا ان کے سامنے قوم نو اور قوم آد اور قوم سمود کی جو نافرمانیاں تھی اس بندے نے قوم موسیٰ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا تو اللہ اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے غلاموں اور اہل مکہ کو بتانا چاہتا ہے کہ ابو جہل کے درمیان اور ابو لہب کے درمیان سے بندے مومن بھی ایسے نکلتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں جیسے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوئے اہل بیت اتھار کی قربانیاں تھی آقا کریم علیہ السلام کے لیے وہ جو مومن تھا آل فرعون کا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور صحابہ کا جو قوموں کا تکبر اور غرور تھا اور ان کی اللہ سے بیزاری تھی ان کا تذکرہ بھی کیا اور پھر اس کے زمن میں آمان اور فرعون کا تذکرہ بھی کیا تو یہ تقریباً چھبیس آیات مبارکہ کے اوپر یہ جو تذکرہ ہے انبیاء کا صحابہ اقوام کا اور مرد مومن کا اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت موجود نہیں ہے کہ مرد مومن کا نام کیا تھا کوئی حدیث مبارکہ بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اس بندے کا نام لکھا ہوا ہو قرآن نے اس کو کیا کہا مومن اسی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ مومن ہے مفسرین نے اپنے طور پر اس کو ٹریس کیا تو مفسرین نے اس کا نام جو ہے وہ شم آن ذکر کیا ہے بعض نے اور بھی ذکر کیا ہے نام لیکن مفسرین نے اس کا نام شم آن ذکر کیا ہے آیت نمبر ترپ یہاں پر ایک موکم آیت ہے لیگل ورس ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں اور وہ ہے اس کی آیت نمبر فارٹی سکس فارٹی سکس میں یہ ہے کہ جو عذابِ قبر ہے وہ حق ہے امتِ مسلمہ کے اندر کچھ گروہ ایسے ہیں جو قبر کی زندگی کے ہی قائل نے امت کے اندر بھی ایسے گروہ ہیں جو قبر کی زندگی کو نہیں مانتے جو برزق کی زندگی کو نہیں مانتے ان کا موقف ہے جی مار گئے تو اب قیامت کوئی اٹھیں گے اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ بندہ مار کے قبر میں زندہ ہوتا ہے اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور ابھی قیامت جو ہے وہ حشر بعد میں ہوگا یہ جو درمیانہ پیریڈ ہے اس کی قبر کی زندگی یہ برزق کی زندگی ہے اچھا یہ برزق کی زندگی بڑی مختلف ہے جو بندہ آج مرا ہے اور قیامت تک اس کا جتنا فاصلہ بنتا ہے حضرت آدم کے زمانے کے بندے کا اس کے مقابلے میں تو ہزاروں لاکھوں کرونوں سالوں کا فرق بن گیا لیکن اس کو پھر عذاب لگتا ہے زیادہ ہوگا اس کو تھوڑا ہوگا ان کو زیادہ ہوگا جو اس وقت کے منکرین تھے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا چاہیے ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کتنا عرصہ عالمِ ارواح میں رہے ہمیں کو پتہ ہے ہمیں کو پتہ نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے ہم ماں کے پیٹ میں نو مہینے کیسے رہے انسانی شعور سے باہر ہے ہم تو ماں کے پیٹ سے نکل بھی آئے پیدا ہو گئے تو ایک ایسی زندگی بھی تھی جس میں شعور نہیں تھا تو اس کا ہمیں کون سا پتہ ہے ورنہ تو انسان کا دم گھٹ جاتا ہے چھوٹی سی کوٹری میں لیکن ماں کے پیٹ میں اللہ نے روح پھوک دی تھی لیکن کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ ایک سو بیس دنوں کے بعد تیس دن تیس دن تیس دن اور تیس دن یہ قرآن کے واقعات گزرے ہیں ایک سو بیس دنوں کے بعد ماں کے پیٹ میں انسان کے اندر روح پھوک دی جاتی ہے لیکن یہ ایک سو بیس دن یعنی چار مہینوں کے بعد وہ اور کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پانچ مہینے تو پانچ مہینوں میں ہم وہاں کیسے ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہوا لہذا یہ رب کی قدرت ہے کہ قبر کی زندگی کیسی ہوگی عالم برزہ کیسا ہوگا یہ اس کا ایک طویل پیریڈ ہوگا جس کو بندہ مومن اپنی اکل اور اپنے شعور کی بنا پر اس کو جانچ نہیں سکتا تو یہ جو چیلیس نمر آیت ہے اس میں تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے منکر لوگ ہوتے ہیں خصوصاً بنی اسرائیل کے زمن میں تذکرہ ہے سب و شام ان کے اوپر دو زکی آگ پیش کی جاتی ہے اور یہ اس وقت تک پیش کی جاتی رہے گی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ حق ہے اور قبر میں مومن کافر ہر ایک کو زندگی ملتی ہے مومن کو اس لیے کہ اس کو ریوارڈ ملے اور کافر کو اس لیے کہ اللہ اس کو عذاب عطا فرمائے زندگی کے بغیر تو عذاب ہو نہیں سکتا عذاب پوسی بل نہیں تو بٹوین اس کی جو 46 نمر آیت ہے یہ اس کی لیگل ورسز میں سے ہے اور 52 تک تذکیر بالموت و معباد الموت کا تذکرہ ہے آیت نمبر 53 سے 60 تک وہی باتیں ہیں جو ہم ہر مکی صورت میں پڑھتے ہیں فَسْبِرْ مَعْبُوبْ کیا کیجئے سبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق اللہ کا وعدہ کیا ہے حق ہے وَسْتَغْفِرْ اور مَعْبُوبْ آپ کیا کیجئے استغفار کیجئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو جو صبر اور استغفار کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ تیسرا حکم ہے وَسَبْبِحْ اور مَعْبُوبْ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے تو صبر کرنا مغفرت کا طلب کرنا اور تسبیح بیان کرنا یہ اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے پتا چلا جو حکم نبی کو ہے وہ نبی کی امتیوں کو بھی ہے اور ایک بات یہاں اور ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گناہوں کی معافی طلب کرنے کا سبق ہے وہ اس لیے نہیں کہ حضور سے کو گناہ سرزاد ہوئے اہل سنت کے نزدیک انبیاء سارے معصوم ان الخطا ہوتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو استغفار کا حکم کیوں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور بلاند ہوں اللہ کے نزدیک اور امت کے لیے سبق ہے کہ اگر نبی ایسا کام کر رہا ہے تو امت کو بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے تو آیت نمبر چھالی سے لے کر آیت نمبر باون تک جو ہے یہ تذکیر بالموت و معباد الموت کے تذکرے کے بعد 53 سے 60 تک کا جو تذکرہ تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلیح اطا فرمائیے اور اللہ نے اپنے زمین و آسمان کے خالق ہونے کو بیان کیا اپنے حبیب کو تسلیح یہ دی کہ معبوب دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا عالم اور جاہل اور نیک اور باد کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو آپ بھی ہر ایک کو ایک ہی زاویے سے نہ دیکھا کریں ان کے آپ کے مخاطبین میں سے کچھ تو ابو بکر اور عمر ہیں اور عثمان و علی ہیں لیکن کچھ ابو جہل اور ابو لحب بھی ہیں لہذا ان کے رویے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں اس کے بعد آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک اللہ نے تخلیق کائنات کو بیان کیا اور اپنی قدرت کو بیان کیا اور اہل مکہ کو جنجھوڑا یا کوئی دھوپ دن کو تاپ لیتے ہو یا رات کو چاند کی چاند نہیں دیکھ لیتے ہو یا کوئی چشمہ اور اپنی زندگی کا جو داروں مدار ہے جن چیزوں پر اگر یہ تمہیں اویلیبل ہیں تو یہ خاص کس نے دی ہیں اللہ نے دی ہیں تو یہ ساری باتیں اللہ نے انہی آیات میں بیان فرمائی ہیں اور حضرت انسان کو بہترین شکل دینا اور اس کو رزق حلال دینا اور اس کے بعد باقیدہ الفاظ میں حضرت انسان تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر علاقہ سے پھر تمہیں چھوٹا بچہ بنا دیا پھر تمہیں بالک بنا دیا پھر تمہیں شیخ صاحب بنا دیا یعنی تم کون ہو گئے بوڑے ہو گئے اور کوئی بڑھاپے سے پہلے فوت ہو گیا اور کوئی اپنی مکرنہ مدد تک پہنچ گیا یہ صرف اس لیے ہے لَا لَكُمْ تَاكِلُونَ تاکہ تم کوئی اکل استعمال کرو کوئی شعور استعمال کرو تمہاری زندگی کے فیزز بدلیں تو تمہیں اللہ کی یاد آئے یہ آیت نمبر ہے سکسٹی سیون اور پھر اتنا ہی نہیں ہوا وَالَّذِي يُخْشِ وَيُمِيد وہی ہے جو زندگی دیتا ہے وہی ہے جو موت دیتا ہے اور اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جب وہ کون فرماتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ سارا تذکرہ آیت نمبر ایک سٹھ سے لے کر آیت نمبر اٹھ سٹھ تک ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اور اہلِ مکہ کو جو بڑے فضی و بلیگ تھے ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کیے ساتھ ہی پھر اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی کر دیا یہاں جو اس کی آیت نمبر سکسٹی نائن سے لے کر ایٹی فائیف تھا یہ اس کا اختتامی خطبہ ہے اختتامی خطبے کا جو آغاز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے حبیب کریم کو سبر کے ساتھ فرما رہا ہے فَسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ مَعْبُوبَ آپ کیا کیجئے سبر کیجئے اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے اچھا سبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنے کا کیا حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد ان کو کہتے تھے کہ آپ نے جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ آپ ہمیں ڈراتے ہو قوم عاد اور قوم سمود کے برے تذکرے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ عذاب لے آئیں جو لے کے آنا ہے تو اللہ فرما رہا ہے مَعْبُوبْ فَسْبِرْ آپ کیا کیجئے سبر کیجئے مَعْبُوبْ ایسا نہ کیجئے کہ اپنے بھائی نو کی طرح ہاتھ اٹھا لیں ایسا نہ کریں کہ آپ نے کسی اور جلالی نبی کی طرح آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں اور آپ کی قوم تبائی کی طرف چلی جائے مَعْبُوبْ کیا کرے فَسْبِرْ مَعْبُوبْ آپ سبر کرتے رہے اللہ کا وعدہ ضرور حق ہوگا اور اللہ تبارک وطالہ آپ کے مشن کو ضرور ترقی دے گا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ان کے کسی آپ کے سامنے بیان کیے اور دیکھیں ایک اور بات ہے وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ بڑی غور طلب بات ہے مَعْبُوبْ کچھ کے سیوہ ہیں جو ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کی ہیں تو پتا چلا قرآن میں جن کس ہو کا تذکرہ ہے یہ ساری کائنات کے کسے اللہ نے سمو نہیں دیئے چند مارڈل تذکرے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں اور باقی چیزیں جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں تو یہ اس کا اختتامی خطبہ چل رہا ہے جس میں اللہ کی مزید قدرت پر اقلی دلائل ہیں کیونکہ اہل مکہ کی جو معیشت تھی اس کا انحصار جو ہے وہ جانوروں پہ بھی تھا جیسے بکریاں چرانا ہر نبی کا طریقہ رہا اس علاقے میں اونٹ ہوتے تھے تو اللہ نے ان کو اسی چیز کے اندر غور و فکر کر کے اپنی طرح بلانے کی کوشش کی بھئی اللہ وہ ہے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ وہ ہے جس نے جانور پیدا کی ہے جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو جن سے تم کھاتے ہو اور جن سے تم اور منافع لیتے ہو اور یہ جو تمہارے سفر کے لیے تمہاری چیزیں کام آتی ہیں یہ ساری اسی نے پیدا کی ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں اور اسی کی طرح میرا حبیب تمہیں بلا رہا ہے اگر تم اس پیغام کی طرف نہیں آتے ہو تو پھر جو باقی ہیں سابقا ان کے حالات ذرا دیکھ لو وہ تم سے پیداد میں بھی زیادہ تھے تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے لیکن وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکے وہ اللہ کے سامنے آجز آگئے ہیں اور پھر مابو ان کو بتا دیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ان کا ایمان ان کو نفع بھی نہیں دے سکے گا یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ ایمان لانے کی بار بار اللہ اور اس کا رسول تنقین کر رہے ہیں اہل مکہ کو لیکن اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے مابو ان کو یہ بھی بتا دیں کہ تم اگر اب ایمان نہیں لاتے ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا ایمان لانا بھی تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا اور وہ ایمان لانا کیا ہے مابو جب ہمارے عذاب کو یہ دیکھ لیں گے جب یہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ لیں گے اور جب قیامت اور موت ان کے سامنے آ جائے گی اور کہیں گے ہم اب ایمان لاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ ہماری سورت ہے جی سورہ مومن اس کا نام سورہ غافر بھی ہے اس کی ایٹی فائیو آیات ہیں یہ مکی ہے اور ہوا میم میں سے یہ پہلی سورت ہے جن کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتی ہے آج کی ہماری دوسری سورت ہے سورہ حامیم اور اس کا جو اضافی نام ہے وہ حامیم السجدہ ہے اس کو السجدہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ اس کی جو ایک آیت مبارکہ ہے اس کا نمر ہے آیت نمر 37 اس کے اندر سجدہ موجود ہے اور اس سجدے کی وجہ سے حامیم کے ساتھ اس کا نام کیا بن گیا سورہ حامیم السجدہ اس سورت کا نام سورہ فصیلت بھی ہے اور اس سورت کے اور نام بھی ہیں جو ہمیں آحادیث مبارکہ میں ملتے ہیں جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے اس کو سورہ فصیلت بھی کہتے ہیں سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں سورہ مسابیح بھی کہتے ہیں سورہ اقوات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے تذکریں انہی چیزوں کے اندر موجود ہیں ایک اور حدیث ذرہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی طرف یہ بات منصوب ہے علامہ علوسی نے امام بحکی کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ تحیت و سنہ سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک اللہ زیبی یادہ الملک اور سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر گاہے گاہے سویا کرتے تھے یعنی آپ کے سونے کا معمول یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کو پڑھ کے سویا کرتے تھے اگر اس کے ہم موٹے موٹے مضامین دیکھیں تو اس کی آیت نمبر ایک سے لے کر تیرہ تاکس کا مقدمہ ہے اس کی تیرہ آیات کو گویا کہ اللہ نے ایک پریفیس کے طور پر ذکر کیا ہے کہ باقی آنے والی چینے بعد میں ہوں گی اس کے اندر بھی وہی بات ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ جو قرآن ہے یہ رحمان الرحیم اللہ نے نازل کیا ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی جو آیات ہیں یہ بڑی تفصیلاً بیان کر دی گئی ہیں اور یہ قرآن ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کی عربی کی تاثیر لو اور اس قوم کے لیے ہیں جو اس میں غور و فکر کئی خواہش رکھتی ہے اور میرا حبیب اپنی بشریت کے لبادے میں بشیر و نظیر بنا کر میں نے بھیجا ہے اور میرا معبوب اپنے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو میں اس کی طرف وہی کر دیتا ہوں ایمان والوں کا تذکرہ ہے عامال سالح کا تذکرہ ہے ان کے اچھے انجام کا تذکرہ ہے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اللہ کی برکتوں کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان جو بنائے ان کا تذکرہ ہے اور جو ان کے اندر اللہ نے ایک ایسوسییشن رکھی ہے پورے نظام کی اس کا تذکرہ ہے ساتوں زمین و آسمان کا تذکرہ ہے تو یہ جو اس کی پہلی تیرہ آیات ہیں بشمول آد و سمود کے قصے کے اور قوموں پر عذاب نازل ہونے کے اللہ نے ان ساری چیزوں کو پہلی تیرہ آیات مبارکہ کے اندر ایک انڈیکیشن اور ایک اشارے کے طور پر بیان فرما دیئے آیت نمبر چودہ سے لے کر آیت نمبر پچیس تک عبرت کے اصول کے لیے اہل مکہ کو عبرت کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے سابقا قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے پہلی قوم جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ قوم آدھیں اللہ فرما رہا ہے اے اہل مکہ تم سے وہ طاقت میں بھی شدید تھے قوت میں بھی شدید تھے اور تعداد کے اندر بھی وہ زیادہ تھے ہم نے ان کے اوپر کچھ دن تک ایک شدید آندھی بھیجی جس کو قرآن نے سر سر کے نام سے یاد کیا ہے اور شعراء جو اردو ہیں وہ اس کو باد سر سر کو خزان سے بھی تشبیح دیتے ہیں اور خزان سے استیارہ کر کے لوگوں کے سامنے تشبیح رکھتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر قرآن کا لفظ ہے قوم سمود کا تذکرہ ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کے اوپر جو اللہ کا نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ اہل مکہ کے خصوصاً دو اعتراض اس صورت کی آیت نمبر چھبیس ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں اللہ نے اہل مکہ کے دو اعتراضات بیان کی ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے پہلے تو ایسا نہیں سنا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ ہم نے پہلے کسے کہانیاں کبھی اس طرح کے نہیں سنے تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یہ کسے کہانیاں نہیں یہ منزل من اللہ ہے اور یہ اللہ نے تاریخی شوائد تمہارے سامنے رکھی ہے تاکہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر کوئی نبی بن کے آنا ہی تھا تو وہ پھر کوئی ایسا جن اور انس میں سے کوئی بڑی طاقت نبی بن کے آ جاتی جس کا پروٹوکول ہوتا اور ہمیں پتا چلتا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اللہ فرما رہا ہے مابوب یہ دونوں اعتراض ان کے بڑے لغو اعتراض ہیں اگر ہم فرشتہ بھی نبی بنا کر بھی دیتے یا کوئی طاقت والی پروٹوکول والی جن اور بڑی چیز بھی نبی بن کے آ جاتی مابوب انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں کلمہ پڑنا تھا اور پھر ساتھ ایک بات کہہ دی گئی مابوب جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں اور وہ ہوتے کون ہیں بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر پھر استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر فرشتہ نازل فرماتا ہے اور وہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ خوف نہ رکھو حزن نہ رکھو تمہیں جنت کی بشارت ہے اور اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم جس چیز کا تقاضہ کروگے اللہ تمہیں عطا کرے گا کیونکہ دنیا میں تم اللہ کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو پھر اللہ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے یہ رشاد فرماتے ہیں معبوب نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اچھا اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی علم اور جہالت کبھی برابر نہیں ہو سکتی بہترین طریقے سے معبوب ان کے سامنے دعوتیں تبلیغ اور اسلام کا پیغام رکھیں اگر مانتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں مانتے تو معبوب یہ شیطان کا بیکاوہ ہے اور فستہ ازباللہ آپ اپنے اس مشن کو آگے پہچانے کے لیے آعوذ باللہ پڑھ لیا کریں جس کی بڑی برکات ہے ہمیں بھی آپ نے بہت سارے کاموں سے پہلے آعوذ باللہ کا حکم دیا گیا خصوصاً قرآن نے تین مقامات پر کہا ہے جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا پڑھ لیا کرو تعووذ یعنی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب غصہ آئے تو کیا پڑھ لیا کرو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ بھی آپ نے حبیب کو یہ فرما رہے معبوب صبر کریں اور اگر کہیں یہ آپ کی بات نہ بھی مانے تو فستہ ازباللہ آپ آعوذ باللہ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ بھی شان جلالت میں نہ آئیں اور کہیں اس کی پھٹکار اہل مکہ کو نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں دن رات کا تذکرہ ہے سورت چاند کا تذکرہ ہے اور یہیں پر جو آیت ہے وہ آیت سجدہ آگئی پھر ہم ساتھ ہی پچیس میں پارے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو خطبہ ہے تقریبا وہ چونتی سے لے کر آیت نمبر چون تک رکھا ہے اور اس کے اندر بھی اللہ کی پانچ قدرت کی باتیں اس نے بیان کی ہیں اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے شرک کو رد کیا ہے آخرت کی بات کی ہے سب کا انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو سبر دیتے ہوئے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو وہ دور دور جاتا ہے جب اس کو شر پہنچتا ہے تو ہمارے قریب آ جاتا ہے اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی پریشانی لاہکی نہیں ہوئی تھی تو یہ ہماری دو صورتیں ہیں آج کی جن کو ہم پڑھیں گے نمبر ون صورہ مومن یا صورہ غافر یہ دونوں اس کے نام ہیں اور دوسری جو صورت ہے یہ حامیم سجدہ ہے یہ مسلسل سات صورتیں حامیم کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں اللہ ہمیں قرآن کی قربت نصیب فرمائے اس کی تلاوت کی اور اس کے اندر غور و فکر کی جو ہے وہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا بَلَا